ساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاقر وقام السلاة وعات الزکاة ولم یخشا الا اللہ واسا ان یکون من المحتدین صدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا رسوله الامین القریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین موزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ اس حقیقت سے آپ اور ہم سبھی عاشقارہ اور واقف ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے اور تین چار سال کے عرصے میں تو بہت زیادہ ہر طرف سے مسلمانوں کے عرصے حیات کو تنگ کرنے کی کوششیں جاری ہیں کبھی این آر سی این پی آر سی اے کے انوان سے مسلمانوں کو ڈر آیا دھنکایا گیا تو اس سے قبل باوری مسجد کو شہید کیا گیا ماضی کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو گجرات کا خون رولانے والا سانحہ آپ کے اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اس کے علاوہ کبھی مسلمانوں کو گائے کشی کے نام پر ٹارگٹ کیا گیا موب لنچنگ کے نام پر مارا گیا بہر کیف ہر ایک نئے عنوان سے مسلمانوں کو ستانے تڑپانے برباد اور نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس قوم کی سلامتی اور بقع کی زمانت صبح قیامت تک دی ہے اقبال نے کہا تھا کہ توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا تو وہ آپ ہیں جن کے سینوں میں اس توہید کی امانتیں موجود ہیں لیکن کچھ عرصے سے ریاست تیلنگانہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک غیر محسوس طریقے سے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے اور مسلمانوں کی انتہائی عظیم امارت جسے ہم مسجد کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا دل ایمان سب کچھ لگا ہونا چاہیے اور جو آپ کے لئے اپنے گھر سے زیادہ افضل ہے جو آپ کے لئے آپ کے اپنے گھر سے زیادہ معزز مکرم ہے وہ مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے امبر بیٹ کی مسجد کا سانحہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں مسلمان اٹھے چند اٹھے پوری قوم نہیں اٹھے اس لئے کہ جب پوری قوم اٹھے گی تو پھر اس کے بعد دوسرا سانحہ پیش نہیں آئے گا اگر امبر بیٹ کی مسجد کے لئے پوری قوم حیدر آباد کی اٹھ کھڑی ہو جاتی تو یقین معنی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پھر ان مسلم دشمن طاقتوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کی مسجدوں کی طرف آپ اٹھا کر دیکھ سکیں چند اٹھے اس لئے کہ مسلمانوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ بھئی ہے نہ چند کام کرنے والے جیالے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد پھر سیکریٹریٹ کی ایک نہیں دو مسجدوں آپ سے بغیر کسی قسم کا رابطہ کیے کسی مسلمان سیاسی خائد سے مسلمان رہنما سے نہ علماء سے نہ مشایخ سے نہ دانشوران قوم و ملت سے اطلاع تک نہیں دی گئی کیونکہ وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ آپ کو بتایا جائیں انہوں نے دو مسجدوں کو شہید کر دیا یہ تو اللہ اچھا رکھے ہماری مسلم قیادت کو کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے ایک مسجد وہاں پر تعمیر ہونی تیپ آئی ہے جس کا سنگ بنیاد بھی میں سمجھتا ہوں رکھا جا چکا ہے اس کے بعد پھر مسائل اور دگر گوئے اب آپ غور فکر کریں کیونکہ آپ کو غور فکر کرنے کی اللہ نے قرآن میں بار بار دعوت دیا ہے اللہ فاطمہ تاہے افلا تفکرون افلا تدبرون تم غور کیوں نہیں کرتے تم فکر نہیں کیوں نہیں کرتے کیونکہ مسلمان اگر غور و غوث اور فکر نہیں کریں گے تو ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں آپ اپنی زندگی کو اگر دیکھیں انفرادی طور پر انڈیویجن اگر آپ میں خامیہ ہیں تو اس وقت تک وہ خامیہ دور نہیں ہوں گی جب تک آپ غور نہیں کرتے آپ غور کریں گے پتا چلے کہ ہاں یہ غلط ہے اس کو بدلنا چاہیے تو پھر غور کریں گے تو نتیجہ ملے گا پھر غور و غوث کریں گے تو اس پر عمل کریں گے اس کے بعد غور و غوث کریں گے پھر بنے گے ہاں میں کامیہ ہو گیا تو یہ غور کرنا غوث کرنا بہت زیادہ ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے تو آپ یہ غور و غوث فرمائیں کہ مسلمانوں پر آخر کیوں ایک کے بعد ایک مسائل پیش کیے جا رہے ہیں اتنی مسائل آپ کے اور ہمارے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں کہ ہم پریشان قاطر ہو رہے ہیں ایک مثال میں آپ کو یوں دوں کہ ایک شخص ہے جو کمزور ہو گیا ہے نہیں فیناتواں ہیں کمزور ہیں بہت پڑا ہوا ہے بیماریوں نے اس پر اتنے تابر توڑ حملے کیے بڑا پے پر پہنچا تو اس کے جتنے وائٹل آرگنز تھے ہارٹ ہے کڈنیس ہے لنگس ہے یہ سب ویک ہو گئے ہیں اس کا نروس سسٹم ویک ہو گیا نیرو سسٹم ویک ہو گیا تو موبیلیٹی اس کی باڈی کی کم ہو گئی وہ پڑا ہوا ہے کیوں اس پر تابر توڑ حملے ہوئے سمجھ رہے ہیں سہد کے اعتبار سے اس پر تابر توڑ حملے ہوئے وہ کمزور ہو گیا اب جب کمزور ہو گیا تو وہ لوگوں کے رحم و کرم پر پڑ گیا اب کوئی لاکر اسے ایک کلاس پانی دے گا تو وہ پیے گا ورنہ پیاس سے مر جائے گا کوئی ہاتھ سے کھلائے گا تو کھائے گا ورنہ بھوکا مر جائے گا کوئی کپڑے لاکر اسے پہنائے گا تو وہ پہنے گا وگر ویسی برہنہ رہ جائے گا کیوں تابر توڑ سہد کے حملوں نے اسے کمزور کر دیا ہے تو بلا تشبیع و بلا تمثیل یہ مسلم قوت دشمن قوتیں اور طاقتیں مسلمانوں پر تابر توڑ حملے کر رہی ہیں کبھی مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے تو کبھی آپ پر موب لنچنگ کی جاتی ہے تو کبھی آپ کو ستایا جاتا ہے ایکنومک مار ماری جاتی ہے کبھی آپ کو گوکشی کے نام پر خطل کیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے نرسی نپی آر سی اے اے سے ڈرائیا جاتا ہے پھر جب نہیں مانتے تو ہماری ماںوں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و عاب روح پر ہجاب کے نام پر حملہ کیا جاتا ہے اور ہم بے حص ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے دوستو کہ یہ تمام حملے ہمیں کمزور کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بے حص ہو جائیں کیا ہو جائیں جب تابر توڑ حملے ہوں گے عادت پڑ جائے گی کیا ہو جائے گی آپ یوسٹو ہو جائیں گے آپ کے لئے کوئی نئی بات نہیں رہے گی نہیں دوستو یاد رکھو جب تک خوم میں اعتجاج کیا حوصلہ باقی رہے گا آپ کو یہ خوم زندہ رہنے دے گی ورنہ یاد رکھیں جو کام انہوں نے برما میں کیا ہے وہی ارادی ان کے ہندوستان میں ہیں اور اللہ کی عزت کی خسم ہم نے اس ملک پر آٹھ سو ہزار برس حکومت کی ہے کی ہے کہ نہیں ہم نے اس ملک کو سوارہ ہے سجایا ہے مسلمان کے بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے لیکن کب کب بتائیے آپ مسجدوں کی حفاظت کب کر پائیں گے آپ مسجدان خان کی جیسی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں کب پیدا کر سکے گے ایسی جرت ایسے حوصلے کا جس لڑکی نے مظاہرہ کیا وہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ حوصلہ صرف اس مسکان خان میں کیوں ہیں آپ کی بیٹیوں میں وہ حوصلہ کب پیدا ہوگا مسجدیں شہید ہوتی رہیں گی مسجدیں گرتی رہیں گی ہم کیا کریں گے ہاتھ پر ہاتھ در کر بیٹھ جائیں گے نہیں کیوں دیکھیں میں نے قدبے میں جس آیت کی تلاوت کا اشار فاصل کیا اس پر غور کریں سورہ توبہ کی اٹھاروی آیت ہے اللہ فرماتا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیومی لاقع اللہ اشارت فرماتا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر وہی کرتے ہیں اور مسجدوں کو تعمیر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سٹرکچر وہاں دیا آپ نے پلر کھڑے کر دیا رائس کر کر چھت ڈال دی اور خوبصورت جھومن لگا دی خالین بچھا دی نہیں تعمیر سے بنیاد یہ ہے دوستو مسجدوں کو آباد رکھا جائے تعمیر سے بنیاد یہ ہے دوستو کہ مسجد بنا دی لوگ ڈال کر مخفل کر کے چلے گئے نہیں مسجدیں از خود آباد نہیں ہوتی مسجدیں مسلمانوں کی جبینوں کے سجدوں سے آباد ہوتی ہیں مسجدیں آپ کے قیام سے آباد ہوتی ہیں مسجدیں آپ کے رکو سے آباد ہوتی ہیں مسجدیں آپ کی خشو اور خضو سے آباد ہوتی ہیں مسجدیں مسلمانوں کی کس رس سے آباد ہوتی ہیں یاد رکھیں اللہ کیا فرمارا مسجدوں کو تعمیر وہی کرتے ہیں کون کرتے ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا ہے اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ دو کنڈیشنز ہیں ہیں آپ کے پاس سوچئے دو کنڈیشنز اللہ نے بتائے اس کے بعد تیسری اور چوتھی کنڈیشن کیا ہے ایسا کرا تو کیا کرتے ہیں وقام السلاة وعات الزکا یہ نماز کو خائم کرتے ہیں اور یہ زکاة دیتے ہیں زکاة میں ڈنڈی نہیں مارتے نماز کو یہ خائم کرتے ہیں خائم کرنا ہے اس لئے پڑنا نہیں ہے دوست نماز کا قیام بن ملانا ہے اس کو قائم کرنا ہے قائم کسے کہتے ہیں یہ عمارت خائم ہے کیا ہے عمارت خائم ہو گئی نا ٹکی ہوئی ہے آج ہے کر نہیں ہے ایسا نہیں ہو گئی نا برسوں سے ٹکی ہوئی ہے ہے کے نہیں بتائیے تو نماز کو قائم رکھنا ہے زہر پڑی مغرب اصل چھوڑ دی مغرب پڑ لی خائم ہوئی نماز نہیں ہوئی خائم آپ کی نماز نماز کی قائم رہا وَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ نماز قائم کرتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ كِسِوَا کِسِسِسَهِ نَحِنِ یہ کس کی خوبیاں ہیں یہ کس کے ایٹریبیوٹس ہیں یہ کس کی قصوصیات ہیں ان کی جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں ان کی جو نماز پڑھتے ہیں ان کی جو زکاة دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ پر ایمان رکھا آخرت پر ایمان رکھا نماز پڑھی زکاة دی تو تم کو سیٹیفیکٹ ملا کیا ملا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتے ہیں اور یاد رکھو جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتا ساری دنیا اس سے ڈڑتی ہے اس سے خوف کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈڑتا ہے اللہ سے ڈڑنے کا مطلب ہم نے کیا نکال لیا ڈال خوف الگ چیز ہے اندھیرے میں کسی کو ڈڑ ہوتا ہے تو آپ جا کر اسے ہاتھ پکڑ گئے یہ ہی نہیں کہیں گے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتا ہے یہ فطری تخاظہ ہے بولیے یہ فطری تخاظہ ہے کسی کو اونچائی سے ڈڑ لگتا ہے تو آپ کہیں گے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتا ہے یہ اللوجیکل بات ہے یہ جہالت پر مبنی بات ہے اسے ڈڑنے دیں اگر اسے ڈر ہوتا ہے اس پہ ہمت پیدا کریں اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈڑتے کا مطلب یہ ہے کہ ایلہِ قلیبت الحق کے لیے لا ارہہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اگر آپ کو کوئی روکے تو آپ کہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتا جسم کے دکڑے کرنے ہیں تو کر دیں آپ کی مسجدوں کو اگر شہید کیا گیا آپ مسجد کے سامنے جا کر ٹہر جائیں اور کہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے وہ کہے گا میرے ہاتھ میں بلڈوزر ہے میں تجھے مار دوں گا تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں وَلَمْ يَخْشَا اِلَّا اللہ آپ کی ماں و بینوں و بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و عبرو اور ہجاب پر اگر ہاتھ ڈالا جائے تو آپ آگے بڑھ کر روکیں گے اگر آپ کو سلافوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جائے قید و بند کی صعوبتیں جھننی پڑے یا حکومت کی گولیوں کا بھی نشانہ پڑے تو آپ کہیں گے وَلَمْ يَخْشَا اِلَّا اللہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتا لیکن یہ صلاحیت یہ کیفیت یہ قصوصیت یہ جرات یہ بہادری کس میں پیدا ہوگی اس میں پیدا ہوگی جو اقامت صلاة و آت الزکاة عدا کر کر آئے گا جو نماز کو قائم کرے گا جو زکاة عدا کر کر آئے گا جو اللہ پر ایمان رکھے گا جو آخرت پر ایمان رکھے گا فَاسَانَ عَلَائِقَ اَيَّقُنَ مِنَ الْمُحْتِدِينَ اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یا آفتہ ہوں گے کیا ہوں گے دیکھیں مسجد کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑیوی ہیں مسلمانوں کبھی غور کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ہے آئے اور پڑھ کر چلے گے نہیں اللہ فرماتا مسجد تعمیر کرنے والے آباد رکھنے والے کون ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے کون ہیں ایمان رکھنے والا مومن اور جو مومن ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈٹھتا دوستو یاد رکھنا مومنانا جرتیں آپ کو پیدا کرنی پڑے گی اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَا تَحِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِدِينَ نہ ڈرو نہ گھمراو نہ غم کرو تم ہی آلہ ہو تم ہی اول ہو تم ہی سب سے سرزیادہ سر بلند ہو کب ہو اگر تم مومن ہو بول یہ مومن اور مومن ہونے کے لیے نماز کا قائم کرنا ضروری ہے ذکات کا ادا کرنا ضروری ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی خشیت رکھنا ضروری ہے مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے تو دوستو آج جو مسائل ہمارے پاس درپیش ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دل ترپ یا مچل نہیں کچھ ہیں جیالے جو نکلے ہیں مسجدوں کی حفاظت کرنے کے لیے لیکن یاد رکھیں چند مٹی بر لوگوں سے تبدیلی آنے والی نہیں ہیں جب تک نوجوان ہمارا نہیں جاگے گا ہیدر آباد کی مثال لے آم کتنا خوبصورت شہر ہر چار خدم پر ایک مسجد ملتی ہے میں کشمیر سے کنمیاں کماری تک سارا سفر کر رہا ہوں الحمدللہ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے ملکہ جہاں گیا نہیں اللہ جانتا ہے یعنی میجر سٹیز کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں میں نے ایسی رونق ہی کسی شہر میں نہیں دیکھی جو میرے شہر ہیدر آباد میں ہر چار خدم پر ایک مسجد ملتی ہے دوسرے شہروں میں مسجد ڈھونڈنی پڑتی ہے بولی ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ڈھونڈنی نہیں پڑتی ہے بھائی مسجد ہے مسجد ہے ہیدر آباد میں یہ آلے کے مسجدیں آپ کو ڈھونڈٹی پڑتی ہیں یہ مسجد کہے گی آؤ میرے پاس تو چار خدم پر آگے نکلیں اور ایک مسجد چار خدم پر کتنا بڑا انعام ہم پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا پھر شہر تو شہر شہر کے باہر نکل جائیے شہر کے باہر نکلیں گے چار خانے کی خطب شاہی دور کی مسجد عالمگیری دور کی مسجد آپ کو عاصف جاہی دور کی مساجد ملے گی اور اگزیب نے جب فتوحات کی تھی ایٹین سنچری ایڈی میں ہیدر آباد کی طرف رکھ کیا تو دکن کے علاقے میں جہاں جہاں انہوں نے رات میں پڑاؤ کیا سفر پر صبح اٹھتے تو انجینئر ریڈی ہوتا اسے کہتے واپس لوٹنے سے پہلے یہاں مسجد بننی چاہیے دیکھ رہے ہیں آپ مسجد کے ساتھ ایک مسلمان کا لگاؤ ایمانی کریکشن دیکھئے آپ وہ رنگزیب تھے جنہوں نے جہاں جہاں پڑاؤ دالا وہاں وہاں مسجدیں تامنے تو یہ آوٹسکرس پر جتنی مسجدیں نظر آتی ہیں آپ کو یہ اسی کا نتیجہ ہے خطب شاہی بادشاہ سیروسیہ حد کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھنے والے چاہ چار سو سال پہلے تھے نہ اس محلے میں آج ہیں لیکن مسجد ہے سمجھ رہے ہیں آپ آج بھی لوگ کے یہاں ایک بھی مسلمان نہیں رہتا پھر بھی مسجد ہے کیا ضرورت ہے ڈسمنٹل کر دی جائے توڑ دی جائے ڈیمولش کر دی جائے کیوں سیروسیہ حد کے لیے بادشاہ جاتے ہیں خطب شاہی دور کے سلاتین جاتے تو سیروسیہ حد کرتے ہیں پکنک کرتے ہیں شکار کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے کہ یہ علاقہ ہے اچھی جگہ ہے خوبصورت اپنا مہل نہیں بناتے کہتے ہیں اللہ کا گھر بنا دے کیوں من آمن باللہ والیوم الاخر میں یہ لوگ شامل تھے ان کو ایمان تھا اللہ کی ذات پر اور آخرت پر یہ یقین لگتے تھے آج ہم جتنی مسجدیں اسے بچا نہیں پا رہے ہیں افسوس کی بات ہے تعمیر کرنا تو بہت دور کی بات ہے ہم بچانے سے قاسر ہیں کیوں ہیں کیونکہ ہمارا جو کنیکشن اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں چاہیے جو قوی ہونا چاہیے من آمن باللہ والیوم الاخر آخرت پر ایمان ہے نہ دنیا ہمارا اللہ پر بروسہ پورا مکمل ہے کمزور ہو گیا ہے ہمارا ایمان اور کمزور ہو جانے کی وجہ سے دوستو آج مسجدوں پر مسجد شہر عیدرباد میں شہید کر دی جا رہی ہیں تبدیلی رون و ماکر نہیں پڑے گی آپ کو کیا کرنا پڑے گا نوجوانوں پر ذمہ داری ہے بزرگوں پر نہیں ہے آپ سیرو سیاحت کو نکلتے ہیں تب فریق کو نکلتے ہیں موٹر سائیکل ہے دو دو گھنٹے پھر رہے ہیں مقدس راتیں آتی ہیں میراج کی رات آئے گی سب موٹر سائیکل پر پھڑتے رہیں گے نہیں پھر انہیں کہا اگر شوق ہے تو جاؤ اس دور کی خطب شاہی مسجدیں آسف جاہی مسجدیں تمہیں پکار رہی ہیں جنہیں شہید کر دیا جا رہا ہے اسی لیے کہ مسلمان نہیں آتے آپ مہلے کے بچے ہیں کر اپنے سجدوں سے ان مسجدوں کو آباد کر کر آئیں گے تو یہ شب میراج میں آپ کی عبادت کامیاب ہوگی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی جب سڑکوں پر پھر کر بریجوں کو پولیس بن کر دیتی ہے کتنی افسوس کی بات ہیں دیپارٹمنٹ آف پولیس بریجس کو بن کر دیتا ہے فلائی آورز کو پوچھا کیوں تو کہتے ہیں مسلمان بچے ریسنگ کرتے ہیں اتنی مقدس رات میں اسی لیے نوجوانوں جا دو آپ اپنی ذمہ داری سمجھو کیونکہ دن حالات سے آپ دو چار ہیں اگر آپ ہم نہیں صدریں گے نوجوان نہیں صدریں گے تو کل آپ کی نسل اس سے زیادہ نقصانہ سے دو چار ہو کیوں اسی لیے کہ اغبان نے کہا تھا وہی جواہیں قبیلے کی آکھ کا تارہ وہی جواہیں قبیلے کی آکھ کا تارہ شباب جس کا ہو بیدار ضرب ہے کاری کون ہے وہی نوجوان قبیلے کی آکھوں کا تارہ بننے کا قابل ہے شباب بیدار ہونا چاہیے داغ لے کر نہیں پینے چاہیے گناہوں کے اسیاں کے نافرمانیوں کے آوارہ گردیوں کے فہج بینیوں کے فہج گوئیوں کے اس سے آپ کو بچنا ہے شباب جس کا ہے بیدار ضرب ہے کاری ضرب کاری ہونا چاہیے ضرب سے تلوار کا نہیں ہوتا دوستو یاد رکھیں ضرب کیا ہے بتا ہے آپ کو میں آپ کا بتاتا ہوں اقبال نے ایک اور موقع پر کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں صرف اس کے سوا کیا ہے ایک سجدہ شبیری ایک ضرب یداللہ ضرب یداللہ ہی آپ کو پیدا کرنا پڑے گا ضرب یداللہ ہی آپ سمجھتے ہیں صرف تلوار سے نہیں ضرب کسے کہتے ہیں آپ کا پتہ ہے آج کی آپ آپ کی معاشی حالات پر کشریقین کفار آپ کی معاشی ایکنومی کنڈیشنز کے اوپر اس ملک کے رہنے والے فقہ پرست اناسیت کی نگائیں آپ کو ایکنومکلی ویگ کیا جا رہا ہے آپ کو ضرب بکاری دینی ہے تو آپ کو اپنی ایکنومی مضبوط کرنی پڑے گی آپ کے تعلیمی میدان پر ان کی نگائیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ ترقی کریں آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں آپ کے لیے ارشنیں پیدا کر رہے ہیں آپ کے لیے آپسٹیکلز ہیں آپ کے لیے رکاوٹیں ہیں مسلمانوں آگے بڑھنا پڑے گا ان رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا یہ ہوگی آپ کی ضرب بکاری مسلم دشمن طاقتیں چاہتی ہیں کہ آپ نے منتشر کر دیا جائے متفرق کر دیا جائے کار دیا جائے بار دیا جائے خانوں میں تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں یہ وقت نہیں ہے آپ اسی اختلافات کا لڑنے اور جگڑنے کا ان کے منصوبوں کو سادشوں کو آپ ناکام کریں گے آپ اتحاد کا ثبوت دیں گے کیا کریں گے بولیے جب آپ مرتحید ہو جائیں گے تو یہ ڈڑ جائیں گے آج افسوس ہوتا ہے مجھے پہلے مسلمان فرقوں میں بٹے تھے تھے کے نہیں مسئلہ ہے میرے نبی نے فرمایا فرقوں میں بٹے گی امت بڑھ گئی لیکن اتحاد ایک الک شہ ہے دوستو یاد رکھنا آج مسئلہ یہ کہ اہل سنت میں ہی فرقے ہو گئے ہیں پہلے اہل سنت ایک جانے جاتے تھے اب اہل سنت کڑ گئے ہیں فلاں مدرسے والے فلاں حضرت کو بولتے پڑتے ہیں فلاں حضرت فلاں مدرسے والوں کو بولتے پڑتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ میں صحیح ہوں تو صحیح اختلاق اختلاق اور کتنے بٹیں گے مسلمان ان کی ساجش یہی ہے کہ وسیم رضویلہ سے ملول کو انہوں نے تیار کیا کیوں مسلمانوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تفریخہ پیدا کر دیا جائے نہیں مسلمانوں نے حمیت کا صوبہ دیا اور اسے نکال کر پھینک دیا بولیے پھیکا کے نہیں اپنی صفوں سے نکال کر پھیک دیا تو وہ حمیت وہ جرعت ایمانی آپ کو اپنے خلوب میں اپنے دلوں میں پیدا کرنے ہوگی تب جا کر ایک تاری ضرب ہوگا کس پر مسلم دشمن قوتوں پر ہر میدان میں لے لیں آپ کے مثال آپ کے لئے کافی اور وافی ہو جائے گی دوستو تو آپ جائیں جن مساجد کا کوئی رکھ نہیں کرتا مسلمانوں آپ پر ذمہ داری ہے جب خالی وقت ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا چوبیس گھنٹے لگ جائیں جب فاضل وقت ہوتا ہے جائیں اسی مسجدوں کا رکھ کریں اس کے لسٹ بنائیں قوم کے متومن لوگوں کو اس کی توجہ دلائیں اور توجہ دلا کر ان سے کہیں کہ آئیے ان مسجدوں کو ہم آباد کرتے ہیں آپ کانٹریبیوٹ کیجئے دیکھیں ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا اگر کوئی کامیاب بزنسمن ہے تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ گلی گلی پھر کر مسجدوں کو آباد کرتا گئے اس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دے گا آپ کے پاس جوانی اور طاقت ہے آپ جوانی اور طاقت لگائیں گے کسی کے پاس ذہن ہے کسی کے پاس لوگی مہارت ہے کسی کے پاس پین کا پاور ہے کسی نے کہا تھا کہ پین کی طاقت جو ہے قلم کی تلوار سے زیادہ ہے اگر کوئی آپ نے پاس پین میں نے جو لکھنے والا ہے وہ ڈرافٹنگ کر آپ کو دے گا تو ایسا کلیکٹیولی اگر ہم کام کریں گے تو اللہ کی عزت کی قسم دوستو اگر آپ نے مسجدوں کو اپنے سروں سے سجدوں سے آباد کر لیا تو پھر کوئی شامیر پیٹ کی مسجد شہید نہیں ہوگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ترکتا ہے جل قول کے آسور ہوتی ہیں آنکھیں قوم کی بے حصی کو دیکھ کر سوشل میڈیا پر احتجاج درد نہیں ہوتا ہے دوستو جا دو کب تک ہم غفلت کی لین سوتے رہیں گے ہم نے سوشل میڈیا فیس بک پر جا کر احتجاج بلند کر دیا ہو گئی بات ختم نہیں نمائندگیاں کرنی پڑیں گی آپ کو اسی بے اسی کے عالم میں رہیں گے تو ڈبیر پورے تک پہنچ جائے گی وہی سادشیں یاد رکھنا بعد اللہ اسے فتنوں سے ہم کو بچائے آج شامیر بیٹ تک آگئی یہ شہر کے اندر یہ فتنہ داخل ہو گیا مسجدوں کو مصمار کرنے کا مسلمانوں کی گنجان آبادی تصور کرنے والے امبر پیٹ میں یہاں بیٹے ہیں ہمارے منیر قادری صاحب ان سے پوچھ یہ کہ کسی کی مجال دن دھارے مسجد کو شہید کر دیا گیا ہم بے حس ہو گئے عادت دالی جا رہی ہمیں ہمیں بے حس بنایا جا رہا ہے ایک منصوبہ بن سازش کے تحت مسلمانوں کو بے حس کی طرف رقبت دلاری جا رہی ہے اللہ وہ تو سلامت رکھے ایک بیٹی نے سارے مسلمانوں کی عزت بچا لی مستان قان نے جس جرت کا مظاہرہ کیا ہے میں سلام کرتا ہوں اس کے والدین کو یہ 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 خوبیاں اس میں یہ ہمت یہ بے باقی یہ نیڈرپن یہ جرعت یہ بہادری یہ دلیری عز قد نہیں آئی ہے اس بچی میں یہ ساری خوبیاں ان کے ماباد کی محنتوں کا نتیجہ ہے گھر کا ماحول اثر لاتا ہے دوستو جن گھروں میں نیوئیئر کی سیلیبریشنز ہوتی ہے نا وہاں کی بچیاں ایسی دلیر پیدا نہیں ہوتی وہ ہجاب پہن کر مشرقوں اور کافروں مسلم دشمن خوفتوں کی آنکھوں میں ہانچیں دال کر مقابلہ نہیں کرتی بلکہ وہ ڈسکوں میں نظر آتی ہے وہ فہاشی کے اڈوں پر نظر آتی ہے عباشی کرتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن جن گھروں میں خال اللہ اور خال رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں میں مسکان قان جیسی بہادر بیٹیاں پیدا ہوتی تو جرت آپ کو پیدا کرنی پڑے گی اپنے اندر اور جن گھروں میں نبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے حضور کی صیرت بیان کی جاتی ہے یقین ہے مجھے یہ جرت یہ بہادری اس لڑکی میں تنہ تنہا نہیں آئیے کیوں اس کے پاس ایمان ہے کیا ہے بولیے ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس اور اس طاقت نے اسے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ کفر کی آکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تنہ تنہا دیل سو کہ جھتے پر شیرنی کی طرح لپک جانا یہ جرت کا مظاہرہ ہے دوستو لیٹیاں سب کے پاس ہے آپ کے پاس بھی یہ میرے پاس بھی یہ دیکھیں کیا ہم نے اپنی بیٹیوں میں ایسی جرت پیدا کیے نہیں جن گھروں میں نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نالے والی صحابیات کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اکرام میں قربان کیا ہے ان کی کہانیاں ان کی داستانیں سنائی جاتی ہیں تو حوصلے بلند ہوتے ہیں حوصلے بلند ہوتے ہیں اللہ ماہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے جسارت آفری کس درجہ شوق شہادت ایسی چنگاری بھی عرب اپنی خاکستر میں تھی یہ خاکستر جل گیا تھا مسلمانوں کا خاکستر ہو گیا تھا پچھ ستر سال پہلے کہہ رہے ہیں ہے جسارت آفری شوق شہادت کس قدر جسارت کہتے ہیں ہمت کو اس کی آفری اس کی تعریف کر رہے ہیں جسارت آفری شوق شہادت کس قدر ایسی چنگاری بھی عرب اپنی خاکستر میں تھی خاکستر یعنی جب سب جل جاتا ہے نحس تحس ہو جاتا ہے جب کچھ نہیں بچتا ہے اس کو خاکستر کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا عمارت جل گئی خاکستر ہو گئی تو اللہ میں اقبال کہتے ہیں ایسی چنگاری بھی عرب اپنی خاکستر میں تھی وہ چنگاری بن کے نکلی ہے مسکان قان کیوں اس کے باباپ نے چاہد اس کو صحابہ اور صحابیات کی خربانیاں بتائیے حضرت زینب کا کردار بتایا ہوگا سلام اللہ یلیگا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی داستان وہ لڑکی نے سن رکھی ہوگی تب ہی تو اس کے پاس یہ جورت ہے ہمارے پاس سیریل چلتا ہے ماں پوچھتی ہے بیٹی آج وہ دیکھ لیے وہ پروگرام میں کیا ہوا میں مس کر دی تھی بیٹی تو بیٹی بیٹھ کر ماں کو سنا تھی امی وہ پروگرام میں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا یہ داستان لیکن جن کی ماں بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کو صفیہ بنت عبد المطلب حضرت خنسہ حضرت سمیہ کی داستانیں سناتی ہیں ان کے گھروں میں مسکان خان جیسی بیٹیاں پیدا ہوتی حضور پاک علیہ صلاة و السلام کی پھوپی ہے حضرت صفیہ بنت مطلب جانتے ہیں ہماری بیٹیاں جانتی ہیں ان کی داستانیں ہم نے سنایا نہیں یہ افسوس ہے ایسی جنت اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی میں ایسی جنت پیدا میں بھی چاہتا ہوں کہ میری جنت بیٹی میں اللہ ایسی جنت اطاف فرمائے میری لڑکیوں میں آپ بھی چاہتے کیوں اسی لیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں دوستو یہاں کے حالات متغیر اور متبدل ہو رہے ہیں دن بہ دن تبدیلیاں یہاں پر رونما ہو رہی ہیں آپ کو اپنی بچیوں کو خود مختار بنا لا پڑے گا آج مسلمان بچیاں آپ کو پتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آزاز سروے کی ریپورٹ کے مطابق بچوں سے زیادہ بچیاں پڑھ رہی ہیں کامپیٹیٹیف اگزامس ہوں نیٹ کے اگزامس ہوں انجنئرنگ کے ہو ایم بی بی ایس کے ہو بی ڈی ایس کے ہو جو پروفیشنل کورسز ہیں اس میں مسلمان لڑکوں سے زیادہ مسلمان لڑکیں آ رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں اقباروں میں کتنے کالیجز کے اقبارات پر اشتہارات آتے ہیں بچیوں کا رینگ زیادہ ہے آپ کو پتا ہے کہ بچیاں اچھی پڑھ رہی ہیں لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں ابھی میرے پاس میٹنگ ہوئی تھی دو ہفتے پہلے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب تھے انہوں نے ایک پوائنٹ رکھ کر مجھے بتایا کہ حضرت آپ اس پر نوٹ کریں بچیاں پڑھ رہی ہیں پڑھنا چاہیے لیکن افسوس یہ کہ بچے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں اسکول ڈراؤپ آؤٹ کالیج ڈراؤپ آؤٹ گریادویشن ڈراؤپ آؤٹ اس کی تعداد ہمارے پاس بڑھتی چلی جارے اس پر بھی غور اور فکر کر لی چاہیے انیلائیسز اور ڈیٹا اگر آپ کے پاس ہے تو کیا آپ سمجھتے یہ فرقہ پرست طاقتوں کے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہے انہوں نے دیکھا کہ اچھا مسلمان بچیاں پڑھ رہی ہیں پروفیشنل ڈگری کورسز میں آ رہی ہیں میڈیسن میں آ رہی ہیں انجینئرنگ میں آ رہی ہیں دل کو کیا کیا جائے ہجاب کے نام پر تنگ کیا جائے کیا کیا جائے ہجاب کے نام پر وہ تنگ کر رہے ہیں خدا کی عزت کی خسم اگر ایسی بچیاں ہمارے پاس پیدا ہوتی رہیں گی تو مجال ہے کسی کی بولی آپ تاریم کے میدان میں آگے بڑھنے سے روک سکے مدد صفیہ بنت عبد المطلب نبی پاک علیہ السلام کی پوپی ہیں یہ داستانیں ہمیں اپنے بچوں کو سنانی پڑھیں گے آپ جائیں اپنی بچیوں کو سنائیں گھروں میں ماں کو سنائیں اپنی بیویوں کو جا کر یہ سنائیں یہ داستان تاکہ ان کو پتا چلے کہ جرت کیسے پیدا ہوتی ہے کیسے یہ جرت آپ کو پیدا کرنی ہوگی حضور کی پوپی ہیں کون عدد صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے عدد صفیہ بن عبام رضی اللہ تعالیٰ جو حضور پاک علیہ السلام کی محافظ دستے میں شامل تھے جو حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے بچپن کی ایامیں مارتی ہیں نوفل نے آ کر کہا کہ ایسے مارتی رہی گی تو بچہ مر جائے گا کیوں مارتی ہو صفیہ اتنا اسے کیوں مارتی ہو تو کہنے لگی میں اسے نہیں ماروں گی تو تربیت کیسے ہوگی یہ اللہ کی راہ میں خربان کیسے ہوگا یہ دشمنوں سے لڑے گا کیسا ہے یہ میرے نبی کے دشمنوں کی آنکھیں کیسے پھوڑے گا یہ میرے نبی کے دشمنوں کی جو نبی کی حضرت ہاتھ بڑھتے ہیں ان ہاتھوں کو کاٹے گا کیسا جوانی کے ایام میں اگر بچہ لڑ کر آئے باہر تو مائیں کہا کہتی مدماش کیوں لڑا کیوں جھگڑا حضرت صفیہ کے پاس شکایت لے کر آئے لوگ کہ ایک یہودی سے ان کی ایک کافر سے متپرست سے ان کی لڑائی ہوئی اور اس کا انہوں نے ہاتھ توڑ دیا تو اس قربان چاہیے اس جذبے قربانی کر حضرت صفیہ نے یہ دیکھا بیٹے یہ کیا کیا بلکہ یہ پوچھا مجھے یہ بتاؤ تم نے میرے زبیر کو کیسے پایا وہ نیڈر تھا کہ خوف زدہ تھا تو لوگ چونک ہیں جہنے لگے کہ کیسی عورت ہے جو اس قسم کی باتیں کرتی ہے تو کہا نہیں بڑم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا حضرت صفیہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے پھر وہ دن بھی آیا غزب احضاب the battle of trend جسے کہتے ہیں کہ ہر طرف سے یلغار ہوں coalition forces مسلم دشمن طاقتیں یہود نصرانی متپرست عیسائی مجوسی یہ سارے مل کر یک بار کی مدینے پر حملہ ہو رہے ہیں عملہ آور ہو رہے ہیں کیا کہا حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر فرنج بنائی قندق بنائی مدینے کے ایک حصے میں لیکن حضور نے سوچا کہ کیا کیا جائے عورتوں اور بچوں کا ان کی حفاظت کا سمجھمہ کیسے ہوگا ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تو بڑی اہم ہے نا تو حضور نے کیا کیا ایک بنو خریضہ ایک محلہ تھا مدینے پاکھ میں اس کے قریب میں ایک قدیم غیر آباد قلع تھا حضور نے کیا کہ اب بچوں کو اور عورتوں کو وہاں پر مقرر کر دیا حضرت سیدنا حسان بن ثابت جنہیں ہم شاعر رسول کہتے ہیں وہ بڑے نعیف اور کمزور ہو گئے تھے بیمار چل رہے تھے ان دنوں میں ان کو کہا کہ تم عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا کام کرنا وہ ٹھہر گئے اب اتنی دیر میں ادھر یہ عہودیوں کا ایک چھتہ نکلا جاسور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خلے کے اندر کون ہیں خلے میں آیا مسلمانوں ہیں فوجے ہیں تو وہ جب ٹو میں نکلا تو حضرت سفیہ میرے نبی کی پوپی اسے غور سے دیکھ رہی ہیں کہ وہ خلے کی طرف آ رہا ہے اب اگر آ کر وہ دیکھ کر چلا جاتا کہ اس خلے کے اندر صرف عورتیں ہیں اس خلے کے اندر صرف بچے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیسا قطرناک عبرتناک انجام ہوتا با عورتوں کی خدا لقاستہ اسمت ریزیا ہوتی عبرو ریزیا ہوتی قطل عام ہوتا صرف ایک مردہ ٹھہرا ہوا ہے حضرت سفیہ بنت عبد المطلب نے حسان بن صاحب سے کہا حسان اسے روک دو تو بڑا تگڑا تھا حضرت حسان دیکھ کر کہنے لگے اے سفیہ اگر میں طاقت پر ہوتا تو رسول اللہ کے ساتھ جنگ نہ کرتا میں کمزور ہو گیا ہوں اسی لئے تو مجھے یہاں چھوڑا گیا ہے حضرت سفیہ نے ایک ناٹ لکڑی کی قلے کی چھت سے توڑی خدیم قلعہ تھا توڑ کر وہ جب قریب آیا تو اس پر سر پر اتنی دور سے اللہ اکبر کہہ کر ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا اللہ اکبر وہیں ڈھیر ہو گیا اس کے بعد حضرت سفیہ نے کہا یہ عورتوں کا کردار ہے یہ مسلمان عورتوں کا کردار ہے حضرت سفیہ نے کہا حسان اس کی گردن کاٹ کے نیچے پھینک دے تاکہ یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں حضرت سفیہ نے کہا میں یہ نہیں کر سکوں آج تک میں نے مرغی نہیں کاٹی ہے میں گردن کہا کاٹوں گا آگے بڑی خنجر نکالا گردن کو کاٹ کر جب نیچے پھیکا تو سارے یہودی وہاں پر ٹیرے گئے چھیک مار کر کہنے لے گے یہاں سے بھاگو یہاں پر خیلے میں مسلمانوں کی فوجیں تیر اندازی کر دے گی تو یہ کردار تھا دوستو علماء اقبال نے ایسی جذبے کے تحت کہا تھا نوہ پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے نوہ پیرا ہو اے بلبل کیا مطلب ہے بلبل کی نوہ پیرایاں گانے سنگیت میوسیقی میوزک نہیں بلبل سے مراد ہے کہ اے بلبل نوہ پیرا ہو تو سنا ان نوجوانوں کو وہ داستان ہے ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو جیالوں کو وہ داستانیں سنا ہماری بچیوں کو صفیہ بنت عبد المطلق اور عدت قنصہ جیسی بہادریاں پیدا کر حدت سمیہ کا کلیجہ ان میں پیدا کر نوہ پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے تو وہ ترنم گا کہ دیکھو خوران کیا کہتا ہے وہ ترنم گا کہ دیکھو حدیث کیا کہتی ہے وہ ترنم گا کہ دیکھو صحابہ اور اہلِ بیت کی خربانیاں تم کس طرف بلاتی ہے اس سے کیا ہوگا کبوتر کے دلِ نازب میں ہو شاہی کا جگر پیدا کبوتر کا دل بہت نازب ہوتا ہے اگر زور سے آواز کریں گے تو پھڑ پڑھانے لگتا ہے اس کا ہاتھ فیل ہو جاتا ہے لیکن آپ جب نوہ پیرا ہوں گے اپنی داستانیں سنائیں گے تو ان کے دلوں میں بولیے وہ جگر پیدا ہوگا شاہین کا آج ہوا ہے ایک لڑکی نے وہ جرت کا مظاہرہ کیا کہ بیس کروڑ مسلمانوں کو حوصلہ ملا ہے ایسے ہی اگر ہزاروں لاکھوں بیٹیاں ہماری ٹہر جائیں گی تو بتائیے یہ فرقہ پرست طاقتیں یہ قوم ملک دشمن طاقتیں اپنی منصوبے میں ناکام ہو جائیں گے مسلمانوں غور کرو غوث کرو اور یاد رکھو فکر کرو فکر کے دامن کو کبھی مت چھوڑو اپنی نسلوں کو آنے والے وقت کے لیے دیار کرو ان کے دلوں میں جذبہ ایمانی کو پیدا کرو ان کے دلوں میں حرارت ایمانی کو پیدا کرو حوم و ملت کے لیے مرمٹنے کے جذبے کو پیدا کرو عیسار اور خربانی کے جذبے کو ان کے اندر آپ کو اور ہم کو پیدا کرنا پڑے گا اور ایمان کی چاشلی سے انہیں نوجوان نسلوں کو واقف کرنا پڑے گا اور اللہ کا ہم سے یہ وعدہ ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَا إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِمْ تم ہی کامیاب رہوگے بس شرط ہے کہ تم مومن من جاؤ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ پرور دگارہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے باری تعالیٰ تیرے فضل سے تیرے کرم سے